اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ رَبِّ شِرَحْ لِصَدْرِ وَيَسِّرْ لِأَمْرِ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق دعا فرمائے آج انتہائی امپورٹنٹ لیکچر اس طرح ہے کہ آج ایک ٹوٹلی نئی چیز آپ کے سامنے آئے گی اور اس کو آسانی سے افزارف کیجئے گا اور جو سامنے آپ کے آئے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے ایسے اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے ذہن میں وہ جو گردان کا چارٹ ہونا چاہیے واحد مصنع جمع غائب حاضر اور متقلم یہ آپ کے ذہن میں ہوں یہ تو سسٹر پڑھیں ہیں کیا لکھا ہے جی سمیہ آئیے جی جی میوٹ ہوگی کہ میں لائسہ لائسہ لائسو لائسط لائسطہ لائسطہ ہی ہوگا نا اس میں تا کے پر حرکت نہیں ہے ہاں جی لائسطہ لائسطہ لسنا ویری گوڈ ایکسیلنٹ مجھے یہ بتائیے یہ مزارے کی گردان ہے یا ماضی کی یہ ماضی کی لگ رہی ہے ویری گوڈ یہ ماضی کی گردان ہے ٹھیک ہے اور اس کا ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ایک تو یہ ماضی کی گردان ہے اور اس کا مزارے نہیں ہوتا کیا کہا میں نے ماضی کی گردان ہے اور اس کا مزارے نہیں ہوتا یس ایسی گردان کو ایسے فیل کو فیل جامد کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فیل جامد فیل جامد جامد کا کیا مطلب ہوتا ہے رکا ہوا رکا ہوا ٹھہرا ہوا رکا ہوا یعنی اس کا اس کا مزید آگے نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی ماضی ہے صرف مزارے نہیں ہیں تو ایسی گردانیں ابھی اور بھی ہیں کہ جن کے ماضی ہوں گے مزارے نہیں ہوں گے کسی کا صرف واحد صریحہ ہوگا باقی اس کے کوئی گردان کا حصہ نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ یہ چیز سامنے آئیں گی اچھا اس سب کا مطلب ہے نہیں کیا مطلب ہے سسٹر نہیں یعنی وہ نہیں ٹھیک ہے میں نہیں صحیح ہے جی جی سر اب آپ دیکھیں کیا بات مکمل ہو رہی ہے نہیں دیکھیں اگر میں کہوں میں اگر ماضی کا یہاں سے لائسو کی جگہ پہ لکھوں کہ دارابو دارابو کا کیا مطلب ہے ان سب نے مارا انہوں نے مارا بات مکمل ہو گئی مزید کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں سر کمپلیٹ ہے نہیں ہے لیکن اس سب میں اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں وہ دونوں نہیں وہ سب نہیں بات مکمل نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس کو کہتے ہیں ناقص فیل کیا کہتے ہیں ناقص فیل ناقص فیل جیسے مرکباتیں ناقص آتے ہیں نا جی جی سر ایسے یہ بھی ناقص فیل ہے کہ اب اس کو کچھ چاہیے یہ اس کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا سو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں یہ جملا اسمیہ پر استعمال ہوتا ہے صرف کس پہ استعمال ہوگا جملا اسمیہ میں بس یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ یہ والی جو گردان ہے پوری ہے کس پر استعمال ہوتی ہے جمل اسمیہ پر پورے جمل اسمیہ پر یعنی جمل اسمیہ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مبتداء اور خبر تو یہ اس کے اوپر ایڈجیسٹ ہوتے ہیں صحیح لیکن وہ جو فیل والا قائدہ ہے نا کہ اگر ضمیر ہو تو پھر ہم گردان چلائیں گے اور اگر ظاہر ہو تو کیا ہوگا ہم پہلا اور چوتھا سیغہ چننیں گے ایسے ہی ہمارا قائدہ ہے جی سر بالکل تو جملہ اس میں آگر ہمارے پاس آئے گا اور اس میں اگر ضمیر مبتدہ ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے گردان چلائیں گے اور اگر ہمارے پاس ضمیر کے علاوہ کوئی اسم ہوگا جو چاہے جمع ہو چاہے جو مسنہ ہو تو ہم کیا کریں گے پہلا اور چوتھا سیغہ چننیں گے اس صورت میں اب اس کی پریکٹس ہم کرتے ہیں پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اپلائی کر کے دکھا رہتا ہوں پھر جو ہمارا مدینہ عرب کارج کا چپٹر اس پورے چپٹر میں یہی پریکٹس ہے اوکے تو یہ گردان ہوگئی جملہ بڑے سسر کیا لکھیں تین خالدن طبیبن المسلمون ظالمون انا طبیبن اوکے مجھے مبتدہ خبر بتا دیجئے خالدن طبیبنBox جو ہے وہ مبتدہ ہے اور طبیبن اس کی خبر ہے ٹکہ بہت اچھا آپ نے بتا دیا اب دین تینوں جملوں کے ترجمہ بھی بتا دیں جی خالد ڈاکٹر ہے پہلے جملے کا ترجمہ خالدن طبیبون اور المسلمون ظالمون مسلمان ظالم ہیں اور انا طبیبون میں ڈاکٹر ہوں ویری گوڈ یہ اللہ نہ کرے کہ مسلمان ظالم ہوں لیکن حقیقت میں آج کا صورتحال کچھ ایسی ہی ہے لیکن میں اس کی نفی کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں یہ جملہ لے کر آیا ہوں اوکے اب آپ دیکھیں کیا جملہ پڑھئیے لیسا خالدن طبیبون ویری گوڈ لیسا خالدن طبیبون اب لیسا کا مطلب ہے نہیں تو ترجمہ کیا بنے گا خالد ڈاکٹر نہیں ہے خالد ڈاکٹر نہیں ہے ویری گوڈ اچھا اب آپ خود غور کر کے بتائیے ہوا کیا ہے مبتدار خبر کے ساتھ خبر جو ہے وہ منصوب ہو گئی ہے ویری گوڈ خبر منصوب ہو گئی ہے اور مبتدار حالت رفع میں ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دوسرا دیکھتے ہیں دیکھیں کیا ہوا جی لیسا المسلمون ظالمینہ جی مسلمان ظالم نہیں ہیں اوکے اس میں کیا ہوا ہے اس میں بھی سا خبر منصوب ہو گئی ہے اوکے اب آپ دیکھیں کہ المسلمون جمع ہے لیکن لیسا واحد کامل چنائے ایسا کیوں کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ نے کہا تاگر ویری گوڈ ایکسیلن کیونکہ اگر ہمارا مبتدہ اسم ہوگا ضمیر کے علاوہ تو ہم چاہے وہ جمع ہو چاہے وہ مزکتر اور مصنع ہو تو ہم کیا کریں گے پہلا سیغہ چن لیں گے جو ہمارا فیل کا قائدہ ہے کیونکہ آخر میں یہ فیل ہی ہے کہ بری گردان فیل کی گردان ہے اس لیے وہ قائدہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے البتہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ناقص ہے اس کے معنی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو فائل مفہول کا نام نہیں دے سکتے سو یہ خالد یہاں پر اس کا فائل نہیں بلکہ کیا ہے اسمو لیسا ہے کیا ہے اسمو لیسا اسمو لیسا اور طبیباً کیا ہے خبرو لیسا خبرو لیسا ہے ویری گوڈ سو یہ اب ہمارے پاس ایک اور چیز کا اضافہ ہو گیا کہ یہ ہے تو فیل لیکن ہم اس کو فیل کہیں گے نہیں فیلحال اس کو ہم کہیں گے اس کا اسمو لیسا اور یہ ہے خبرو لیسا سو یہ اس کی ایک پوری فیملی ہے وہ فیملی ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے آگے جا کر ابھی ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے اس کے بعد ہم اس کی پوری فیملی کو ڈسکس کریں گے یہ لیسا جیسے ایسے یہ لیسا بھی ایک فیملی میں سے ہے سو یہ میں نے اس میں سے ایک لیا ہے بھی کیونکہ اس کی ضرورت پڑ گئی تھی اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں پا رہے تھے سو یہاں پر یہ ہوا کہ المسلمون جمع تھا اس لیے ہم نے یہ واحد چل لیا اوپر سے اگر مونس ہوتا تو پھر ہم مونس کر لیتے ٹھیک ہے تو وہ مونس مذکر والا قائدہ تو اپنی جگہ رہے گا اچھا اب آگیا انا طبیبن دیکھئے کیا ہوا جی سر انا طبیبن کی جگہ اس میں آگے لستو طبیبن لستو طبیبن میں ڈاکٹر نہیں ہوں اب دیکھیں آنا چونکہ ضمیر تھی تو ہم نے کیا کیا سمپلی گردان کو فالو کر لیا صحیح ہے تو اس کی جگہ یہ میں نے اگزیمپلز دی گئے ان کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی جگہ مرکب اضافی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں ابو کا طبیبن تمہارا ابو ڈاکٹر ہے لئیسہ ابو کا طبیبن تمہارا ابو ڈاکٹر نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ قائدہ اپنی جگہ رہے گا اب آپ کو یہ صرف گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوتا ہے اس کی جگہ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں سو اب اب نیکس چینگ جی پوچھیں جی سر اگر یہ ضمیر کی شکل میں آئیں گے تو مطلب اس میں گردان لگا دیں گے اور وہ ضمیر ہٹا دیں گے بالکل وہ ضمیر ضمیر غائب ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اس کو ریپلیس کر دے گا نا جیسے فیل کرتا ہے جی سر تو وہ اس میں چھپا ہوا ہو جائے گا ابھی اس میں آنا جو ہے وہ کیا ہے اس میں مستصر ہے اچھا اب اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کو جملہ اسمیاں بنا دیں تو کیا کریں گے نہیں اسی کو لستا کو لستو کو رکھتے ہوئے کرنا ہے لستو کو جملہ اس میں بنانا ہے ہاں اس میں سے آنا نکالیں گے جی سر اور اس کو شروع میں لے آئیں گے آنا لستو طبیبا یہاں آنا اب مبتدا بن جائے گا یہ پورا جملہ اس کی خبر بنے گا جی سر اس کا خالد اٹھا کے شروع میں لے آئیں گے کیا ہوگا خالد لائسہ طبیبا لائسہ طبیبا اب اس کو لائسہ المسلمونہ کو کریں گے تو یہاں کیا ہوگا آپ آپ بتائیے سر المسلمونہ اب جیسے لائسہ پھر جمع والا لگا دیں گے سر ویری گوڈ لائسہ جمع والا لگا دیں گے المسلمونہ لائسو ظالمینہ سو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بیسیکلی یہ فائل کی طرح ڈیل کر رہا ہے لیکن یہاں ہم اس کو اس کا فائل کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ پورے جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے صحیح ہے اور جملہ اسمیہ کی خبر اس کی خبر بن جاتی ہے اوکے اب آگے دیکھیں کیا چینج آیا ہے لائسہ خالدن بی طبیبن اب کیا ہوا ہے حرف جرب با آگے ہے سر اوکے ویری گوڑ اس با کو کہتے ہیں با زائدہ کیا کہتے ہیں با زائدہ با زائدہ معنی وہی رہیں گے لیکن تھوڑی سی تاقید آ جائے گی جیسے ما ہوا بی طبیبن تھا نا جو ہم ماں کے ساتھ با زائدہ لگاتے تھے یہ بھی وہی ہے ٹھیک ہے جیسے خالدن بی طبیبن اچھا یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ جملہ اسمیہ کو نفی کرنے کا جو اصل طریقہ ہے نا وہ یہی ہے لائسہ والا اور وہ جو ماں ہے نا وہ سیکنڈری ہے ٹھیک ہے جی پرائیمری طریقہ جملہ اسمیہ کو نفی کرنے کا یہ لائسہ والا ہے سو ماں کو کہتے ہیں ماں مشابہ بھی لائسہ کیا کہتے ہیں مشابہ بھی لائسہ کیا مطلب ہوا ماں لائسہ کے جیسے ماں لائسہ کے جیسے ہے یعنی جو ماں کرتا کیا ہے وہ لائسہ جیسے کام ہی کرتا ہے کہ با بھی آتا ہے اس میں خبر بھی نصب ہو رہی ہے یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لائسہ جو ہے وہ ماں کے مشابہ ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا کہ ماں لائسہ کے مشابہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرائیمری کون ہے لائسہ ہے لائسہ اصل میں اصل ہے نفی کرنے کے لیے ماں کر لیا جاتا ہے اس کی تفصیل البتہ اگر مجھے مل گئی کہیں کہ ایسا دونوں کے ڈیفرنس کیوں ہے وہ کیوں نہیں ہے تو یہ کیوں ہے یہ تو وہ جو ہی مجھے ملی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ٹھیک ہے پھر وہ وہ بیسیکلی بلاغت کی باتیں ہوتی ہیں کہ کہاں کیا لگائیں گے وہ پھر شاعرانہ قوایت بھی ہوتے ہیں اور کچھ شینی جملے کی جسے کہتے ہیں ایک آدمی کو کلام میں بڑا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ یہاں بہت مناسب ہے تو وہ پھر سٹیڈی میری بلکل بھی نہیں ہے میں آپ کو بلکل فرینکلی بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں میں نے کبھی دلچسپی لی بھی نہیں ہے اوکے سو وہ اس وقت دلچسپی انسان لیتا ہے جب اس نے بولنی ہو کتابیں لکھنی ہو وہ اس وقت یا پھر اس کے لیے بہت اور کچھ سٹیڈی کرنا پڑتا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یعنی مرے لی آسانی کر دے کہ میں اس میں بھی داخل ہو جاؤں لیکن فی الحال تو میں اتنا اکوپائیڈ ہوں کہ میں اس میں داخل ہو نہیں پا رہا اوکے سو دوسرے میں کیا ہوا کہ با حرف جر لگ گیا ساتھ ٹھیک ہے تو المسلمونہ اسم علیسہ یہ خبر علیسہ یہ ویسے ہی ابھی بھی خبر علیسہ ہی رہے گا لیکن شیبو جملہ کہہ رہے گا بہت زائدہ کے ساتھ سو یہاں بھی ہو گیا لستو بھی طبیبین میں بالکل بھی ڈاکٹر نہیں ہوں سو فائنلی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اسم علیسہ اور خبر علیسہ تو سسٹر ٹاپک کلیر ہوا آپ کو چیز ہے الحمدللہ الحمدللہ سو جاتے جاتے مجھے یہ بتائیے کہ سین میم آئین مادہ ہے سین میم آئین ٹھیک ہے جی سین میم آئین باب سین سے ہی ہے سو اس کا عمر بناتی جائیے جی سر سمیع یسمع او ہوتا ہے تو اس کا عمر اسمع او سے بن جائے گا اس اسمع ویری گوڈ اسمع اگر میں کہوں اسمع نی تو اس کا کیا مطلب ہوا اسمع نی یا اسمع نی جی سر اسمع یعنی تم مجھے سنو ہاں تم مجھے سنو اگر میں کہوں اسمع نی کیا مطلب ہوا مونس سے آپ کہیں گے کہ تم مجھے سنو ہاں اسمع نی مجھے سنو اگر میں کہوں اکتلو ہوں یہ کیا ہے جی سر یہ بھی وہ یہ عمر یہ یعنی تم اسے قتل کرو تم سب اسے قتل کرو گوڈ میں آپ سب سے ترخواست کروں گا کہ سورہ یوسف میں جائیے گا وہاں آپ کو فیل عمر ماضی مدارے ملیں گے جو آپ کی سمجھ میں آئے اس کو پڑھیں اس کو سٹڈی کریں اس پر غور کریں دیکھیں کچھ تو آپ بھی ٹھوڑا حمد کریں نا قرآن مجید کھولیں آپ کو اندازہ ہو جتنا پڑھ لیا اتنا تو کریں نا ترہ آپ روزانہ کیا کریں آپ اپنے لیے فکس کریں ایک صفحہ کہ آج میں نے قرآن مجید کے اس صفحے میں مرقب دیکھ رہے ہیں مرقب اضافی کون سا ہے مرقب توصیفی کون سا ہے مرقب اشاری کون سا ہے کتنے فیل ماضی استعمال ہوئے ہیں کتنے فیل مدارے استعمال ہوئے ہیں کتنے یہاں پر فائل موجود ہیں کتنے مفول موجود ہیں میں کہتا ہوں آپ ایک سال کے اندر ماستر آف قرآن بن جائیں گے اتنا ہی کر لیں آہستہ آہستہ چیزیں بڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی نیکس لیکچر ماشاءاللہ آپ کے لیے اور بہت کچھ لے کر آئے گا کہ ہم نے فیل مدارے کو منصوب دیکھ رہا ہے کہ وہ کون کون سے عوامل ہے جو اس کو منصوب کرتے ہیں چلیں جی ہم لیکچر شروع کرتے ہیں اوکی سسٹر پڑھیں ذرا میس نیکسٹ سٹوڈنٹ کو بلائیے جی سر سائمہ صلاح الدین آئیے السلام علیکم والیکم سلام جی یہ پہلی تین لائنیں پڑھ دیں اور ترجمہ کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بلال وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیف حالکا یا اخی کیا حال ہے تمہارا بھائی میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے منیل یہ کیا لکھا ہوا ہے منیل اخو منیل اخو جی بھائی کون ہے ایسے آپ کے سامنے آئے نا کوئی اور آپ تو جانتی نا تو بھائی صاحب آپ کون ہیں عزت احترام کے ساتھ تو یہ وہ اسلوب ہے منیل اخ کون ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے بھائی صاحب حشام انا مدرسن جدیدن بالجامعہ کی میں میں نیا ٹیچر ہوں ینیورسٹی میں ینیورسٹی کا نیا ٹیچر ہوں گی کریں گے نا اس میں حشام اس میں حشام میرا نام حشام ہے انا من الولایات المتحدتی انا من الولایات اس کو کہیں گے میں انکل سام کے علاقے سے ہوں دنیا کے چودری کے علاقے سے اچھا میں امریکہ سے ہوں اوکے اس جملے کی ذرا ترقیب بتائیے انا مدرسن جدیدن بالجامعہ تھی انا مقتدہ ہے مدرسن جدیدن اس کی خبر اور دل جامعہ تھی شیگو جملہ متعلق کے خبر اوکے اس میں حشام ان کا اعراب بتائیے ترقیب اس میں مقتدہ مرکب زافر بن کے اور حشام ان اس کی خبر ہے اوکے آگے پڑھیں بلال احلن و سہلن و مرحبا بکا یا اخی خشام دید اور مرحبا تمہیں میرے بھائی اوکے یہ اب آپ کو سب منصوب میں تر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے فیل محضوف ہیں یہ ان کے مفعول ہیں اس مفعول کو خاص مفعول کہتے ہیں جو انشاءاللہ میں چند لیکچس کے بعد آپ کو پڑھاؤں گا کہ مفعول کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں کون سا مفعول کب کیا کہلاتا ہے یہ انشاءاللہ اس وقت وہاں ڈسکس کریں گے اوکے آگے چلیں انا مسرورن بلقائکا انا زمین لکا انا مسرورن میں میں خوش ہوں خوش ہونے کے معنی میں جی جی میں خوش ہوں بلقائکا تمہارے ملقات کی وجہ سے لکا ان کا ہوتا ملقات انا مسرورن بلقائکا آپ سے مل کر خوش ہی ہوئی خوش ہی ہوئی انا زمین لکا میں آپ کا ساتھی ہوں اسمی بلالو بلالو بن حامدین میرا نام بلال بن حامد ہے اوکے امن وشنطن وشنطنہ انتا یا حشام وشنطنہ کسے کہیں گے وشنطن اچھا میں وشنطن سے ہوں اور تم اے حشام غلط غلط دوبارہ پڑھیں آمین وشنطنہ نہیں آمین وشنطنہ انتا یا حشام اسمی میں والی بات تو سسٹر ہے ہی نہیں کہ میں وشنطن سے ہوں آنا کہیں نظر آرہا ہے آپ کو جی جی وہ آم نے سمجھی تھی سبحان اللہ کیا تم وشنطن سے ہو حشام ہشام لا آنا لستو من وشنطن نہیں میں وشنطن سے نہیں ہوں انی من نیو یورک میں ہی نیو یورک سے ہوں گوڈ سو یہ دیکھیں اب وہی جو ہم نے چیز پڑھی ہے آنا لستو من وشنطنہ اس میں کیا ہے کہ آنا مبتدہ ہے اور یہ لستو من وشنطنہ پورا جملہ خبر ہے اس کے اندر مزید ترکیب یہ ہے کہ لستو میں آنا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے اسم لستو جو اپنے مبتدہ کو فالو کر رہا ہے اور من وشنطنہ یہ خبر لستو ہے ٹھیک ہے سو آنا مبتدہ ہو گیا یہ پورا جملہ اس کی خبر بن گیا اس جملے کے اندر پھر الگ ترکیب ہے کہ آنا جو ہے وہ مستطر اسم لستا ہے لستو ہے اور من وشنطن خبر لستو ہے تو پورا جملہ مل کر آنا کی خبر بن گیا اب یہاں ایک نئی چیز آئی ہے سسٹر کوئی آپ نے غور کیا پکڑا اس کو لا بھی شروع میں آ گیا ہے نہیں نہیں وہ تو آ کا جواب ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے اس پورے پیج پہ ایک نئی چیز آئی ہے چلیں کوئی بات نہیں میں ہائلائٹ کرتا ہوں اس کو پھر دیکھئے گا یہ آپ نے غور کیا جی کیا ہوا ہے بلالو بنو حامدین یہ مطلب والد کے ساتھ نام آیا ہے اچھا یہاں پر دیکھیں ابنو کا حمزت الوصل بھی نہیں ہے جی ایک چیز دوسرا بلالو ہلکا ہوا ہوا ہے حیران ہلکا ہے رائٹ جی تو اس کا مطلب یہ مضاف بن رہا ہے ایسے ہی لگ رہا ہے نا جی ایسے ہی لگ رہا ہے اوکے اور یہ ایبرو مجرور نہیں ہے جی ایسے ہی ہے جی جی نارمل تو یہ ہوتا ہے نا حصال کے طور پر کہ اس کی بہت سارے مصافلے ہیں تو وہ سب محمد محمد ابنی عبداللہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ محمد مضاف رفع ابنی مجرور مضافل ہے محمد کا عبدی مضافر ہے ابنی کا اور لفظ الجلالہ مضافل ہے عبد کا تو محمد ابن عبداللہ لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا یہ بات یہاں پر ایک قائدہ آپ کو بتاتا چلوں پڑھیں کیا لکھا ہے ابنوں سے پہلے اور بات کا نام اگر اسم علم ہو کوئی مرکب یا کنیت یا نسبت نہ ہو تو ابن فلان موصوب بن جر بن کر آتا ہے ابن فلان اور ابن کا حمزہ ابن فلان سے مراد ہے کہ یہاں کوئی بھی اسم علم ہو اب میں یہاں فلان مطلب یہ میں نے ایک ایک جسے کہتے ہیں فلان آدمی یہ وہ لکھا ہے فلان میں نون کا نکتہ بھی جلتا ہے چلو لگ گیا ہو نا آگے پڑے ابن فلان موصوب بن کر آتا ہے اور ابن کو حمزہ ترغس کی گرا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو قائدہ کیا ہوا کہ اگر ابنوں سے پہلے یہ اور بعد میں دونوں اسم علم ہو دونوں اسم علم ہو دیکھیں عبداللہ یہ اسم علم تو ہے لیکن یہ مرکب ہے صحیح ہے جی الخطاب اب الخطاب کیا ہے یہ کنیت ہے ٹھیک ہے سو یہ پروپر نام تو ہیں لیکن کیا ہے کہ یہ مرکب ہیں یا کنیت ہیں یا نسبت ہیں یہ تین چر طرح سے نام آتے ہیں نا ابھی دیکھیں اب عربی مزید آگے نہیں یہ تفصیل ابھی میں نے آپ کو پڑھانی ہے کہ اسم علم کتنی قسم کے ہوتے ہیں مرکبات ہوتے ہیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مطلب کس کہتے ہیں نا کہ کچھ چیز کو بنانے کے بعد اس کی نوک پلک سمارنا آپ کو معلوم ہوگا یہ آئیڈیا تو عربی کی نوک پلک ہم آخر میں سماریں گے جب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہوگی ہم آرام سے کر لیں گے تو یہ سب چیزیں وہاں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سو یہاں قائدہ یہ ہے کہ اگر اس میں علم ابنوں سے پہلے اور بعد میں دونوں اس میں علم ہوں وہ مرکب نہ ہوں تو ابنوں کا حمزہ ڈراب کر دیا جاتا ہے اور وہ جو ابنوں ہوتا ہے وہ موصوب وہ صفت بن جاتا ہے موصوب کی ساری ناٹ موصوب بن کر آتا ہے بلکہ صفت بن کر آتا ہے یہ میں نے یہاں غلط دیا صفت بن کر آتا ہے قرآن مجید کھولیے گا اور وہاں پہ آپ نے ایک نام تلاش کرنا ہے بڑا اہم نام ہے جو بار بار آرہا ہے اور آپ نے غور کرنا ہے وہ کیسے آرہا ہے وہ نام ہے آپ کہیں دیکھیں گے کہ وہ ای سبنا مریم ہوا ہے کہیں ای سبنی مریم ہوا ہے اچھا اگر یہ مضافلے ہوتا تو یہ کبھی بھی کبھی بھی مجرور سے نہ ہٹتا پوائنٹ سمجھایا میرا آپ کو اگر ابن مریم عیسیٰ کے لیے مضافلے بن رہا ہوتا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجرور رہتا ایسا ہی تھا لیکن آپ نے غور کرنا ہے قرآن مجید میں یہ ابنو مریم کو ہے یہ ابنو کا جو اعراب ہے یہ رفع نصب جر تینوں میں موجود ہے ٹھیک ہے وہ کہہ اب یہ ثابت کیا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ایسا کے اعراب کو فالو کر رہا ہوگا جہاں پر ایسا اسم رفع ہوگا وہاں یہ ابنو آپ کو مرفوع ملے گا جہاں یہ منصوب ہوگا وہاں یہ ابنہ آپ کو منصوب ملے گا جہاں مجرور ہوگا وہاں آپ کو ابن مریم ملے گا یہ اب آپ نے تلاش کرنا ہے ان آیات کو تلاش کرنا ہے قرآن میں کہ کہاں یہ ایسا بنی مریم آیا ہے کہاں ایسا بنو مریم آیا ہے کہاں ایسا بنی مریم آیا ہے تو جب آپ کو ایسا اسم ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ابنو حامدن اصل میں صفت ہے کس کی بلال کی ایسا کی ٹھیک ہے ابن مریم کیا ہے صفت ہے عیسیٰ کے علیہ السلام ٹھیک اگر میرا یہ پوائنٹ آپ کو ابھی بھی گڑھ بڑھ لگ رہا ہو کسی سٹوڈنٹ کو تو اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیے گا یہاں سے اور قرآن مجید میں جا کر عیسیٰ بن مریم دیکھئے گا قائدہ صرف یہ ہے کہ عیسیٰ بھی اس میں علم ہے اور مریم بھی اس میں علم ہے اس لیے ابن کا حمزہ بھی ٹروپ کر دی جاتا ہے اور یہ ابنو جو فلان ہوتا ہے یہ پورے کا پورا پھر کیا صفت بن جاتا ہے اوکے تینکیو مس نیکس ٹوڈنٹ ایک چیز پوچھو میتے ساتھ یہ سبنو آپ نے کہا پورا صفت ہوتا ہے تو مریم بھی رفع ہوگی رفع ہونا چاہیے نہیں کیوں بھئی آپ غلط سمجھیں بس ابنو کا عراب ہوگا چھینج دیکھیں ابنو حامد ان تو پورا مرقب اضافی ہے یہ تو رہے گا صحیح اسی لیے کہا کہ ابنو فلان ان یہ تو پورا مرقب اضافی ہے نا اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے پورا کا پورا اس کیلئے صفت ہوگا تو صرف مضافت کا احراب دے گا یعنی ابنو مریمہ یہ تو مرقب اضافی ہے ہی ہے لیکن اس نے جس کا بیٹ یعنی جس کا یہ والد بن رہا ہے یا والدہ بن رہی ہے اس کے ساتھ اس کا مرقب اضافی کا تعلق یا صفت ہونے کا جو تیہ کرے گا وہ اس کا اسم ہوگا کہ اس میں علم ہے یا یہ اس میں مرقب ہے تو یہ بات یاد رہے اچھا سوال کر دیا آپ نے چلیں یہ کنفیزن دور کر دوں میں دوبارہ سے کہ ابنو حامدن یا ابنو فلان ان یہ تو ہمیشہ ہمیشہ ہی مرقب اضافی رہے گا لیکن اس سے اپنے سے پہلے کا کیا تعلق بنے گا وہ اس اسم کی کیٹیگری بتائے گی کہ وہ اسم علم ہے یا اسم مرقب ہے اچھا دونوں میں ہوگا یہ صرف یہ نہیں بلکہ یہاں پر بھی اگر اسم علم کی جگہ اسم مرقب آ جائے گا تو یہ پھر پورا مرقب اضافی بنے گا اگر یہاں پر ہوتا نا مثال کے طور پر استاد حامدن یعنی استاد حامد نام ہے استاد حامد تو پھر یہ بن جاتا بلالبنی بلالبنی اور پھر یہ حمزہ بھی نہ جاتا پھر یہ بن جاتا بلالبنی استاد حامدن اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات ہوتا جائے بہرحال سمپل قائدہ اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے مجھے امید ہے تھوڑا سا آپ کو یہ گڑڑ ہو رہا ہے یہ مرقب والے اگزامپل ہم بعد میں کروا لیں گے ابھی فیلحال اتنا ہی ان کو کروا دیں جتنا آپ کبھی مدینہ بک میں آیا ہے یہ چیز اتنی زیادہ استعمال نہیں ہے لیکن احادیث میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گی پھر دوبارہ بتا دوں کہ اس ابن کے جو اعراب ہوں گے اور یہ حمزہ تلوصل کا یہاں نہ ہونا یہ یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ ابن حامیدن یہاں پر صفت بن کر آ رہا ہے بس اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کیونکہ احادیث میں یہ آپ کو نام لکھے ہوئے ملیں گے قرآن مجید میں تو صرف عیس ابنی مریم کی اگزامپل ہے اور کوئی اگزامپل نہیں ہے بس ایک اگزامپل ہے تو وہاں پر آپ کو ابنوں کا حمزہ تلوصل بھی ڈراؤپ ملے گا اور یہ ابن حامیدن اپنے سے پہلے اسم کا کہ صفت بن رہا ہوگا نہ کہ مذافلے جبکہ نارملی میں مذافلے ہوتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں جی سر ایمان آپ آئیے جی سر السلام علیکم علیکم سلام جی پڑھیں پیج بلالن امسلمن ابو کا یا حشامن بلال کیا آپ کے ابو مسلم ہیں اے حشام حشام لا نہیں ہوا لیسا بی مسلم وہ مسلمان نہیں ہے بلالن و امو کا اور آپ کی امی امسلمتن کیا وہ مسلمان ہے حشامن حشام لا نہیں کیا آپ کے بیٹے ہیں اے حشام حشامن لا نہیں ہوا لیسو بطلاب وہ طالب علم نہیں ہے انہ وعظہم تجار وعظہم مہدسون مہدسون بے شک ان میں سے کچھ تاجر ہیں اور ان میں سے کچھ انجینئر ہیں حشام نعم ہاں لی ستتو اب نائن یہ جملہ تو پڑھا نہیں آپ نے سر وہ اوپر نیچے ہے اس لیے بلال بناتن کیا آپ کی بیٹیاں ہیں حشام نعم ہاں لی خمس بناتن میری پانچ بیٹیاں ہیں اوکی گوڈ تو مجھے یہ بتائیں ہوا لئیس بی مسلم سو اس جملے کے اگر میں آپ کو کہوں کہ ترقیب بتائیں تو بتائیے کیا ترقیب ہوا مبتدہ ہے لئیس بی مسلم خبر ہے گوڈ اب اس کو اکسپلین کریں یہ لئیس بی مسلم کی ترقیب کیا ہے لئیس اس میں لئیس میں ہوا ہے اسم لئیس ہے بی مسلم جملہ لئیس خبر ہے ایکسلنٹ اوکی لا ہی لئیس یہاں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ آگے سوال آئیں گے تمام سوڈنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آگے ایک question آئے گا وَأُمُّ کا اَمُسْلِمَتُن هِيَا کیا وہ مسلمان ہے تو جواب کیا آیا اللہ هِيَا لَایِسَتْ بِ مسلم مَتِن سو جواب یہ نہیں اس نے دیا کہ امی بلکہ جواب دیا ہیا ضمیر لوٹ آئی ہے یہ بات آگے آئے گی اَلَقَ بَنَاتُن اس کے ذرا اعراب بتائیے لَقَ بَنَاتُن کی ترقیب کیا ہے لَقَ شِبُو جُمْلَ مُبْتَدَا خبر مقدم ہے اور بَنَاتُن مُبْتَدَا مُؤخر ہے یہ بَنَاتُن اس میں منصوب کیوں ہے اِنَّا کی وجہ سے اِنَّا کی وجہ سے یہ وَاو کا عطف ہو گیا یعنی وَاو نے اس کا اثر جو ہے وہ آگے ٹریول کروا دیا اوکے اوکے میس نیکس ٹوڈنٹ جی سر گل فشا آپ آئیے جی السلام علیکم وَالیکم السلام ورحمت اللہ جی پڑھیں پورا پیج پڑھ دیجئے ترجمہ کی اَا مُتَزَوِجَاتُم هُنَّا کیا وہ میریڈ ہیں سب لا ہشام لا هُنَّا لَسْنَا بِمُتَزَوِجَاتِن نہیں وہ سب میریڈ نہیں ہیں اِنَّا هُنَّا صِغَارٌ وہ سب چھوٹی ہیں اچھا ایک بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں آپ نوٹ کر رہی ہیں یہ آپ نے نوٹ کیا اَا مُتَزَوِجَاتُم هُنَّا ٹھیک ہے اور ایک جو ایک ہوتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا اَا مُتَزَوِجَاتُم رائٹھ جی جی دونوں میں آپ کو کیا سمجھ آ رہی کیا فرق ہے اس میں ایک میں یہ خبر مقدم ہے اور مُتَزَوِجَاتُم مُتَزَوِجَاتُم اوکی اور اگر یہ ہُنَّا پہلی ہوتا تو مُتَزَوِجَاتَا ان خبر ہو جاتا ہے اوکی یہ بسیکلی یہ مُتَزَوِجَاتَا خبر آگے پیچھے اس لیے ہو رہا ہے یہ جو استفہام ہے نا آوالا یہ دو طرح کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے اقراری کیا ہوتا ہے اقرار کیا مطلب ہوتا ہے آپ اقرار کرنے کسی بات کا تو وہ کیا ہوتا یہ وہ ہوتا اہن نمتَزَوِجَاتُم یعنی وہ ایک بات کو کنفرم کروانا چاہ رہا ہے صرف اچھا اہن نمتَزَوِجَاتُم کیا وہ سب شادی شدہ ہیں نام ہاں یاللہ لیکن یہاں وہ صرف اقرار نہیں کروارا بلکہ اس کو تفصیل بھی چاہیے دیکھیں نا پھر پورا تفصیلی جواب آیا ہے اس نے یہ نہیں بلکہ اس نے کیا کہہ دیا اگر صرف جواب اس کو نام یا لا چاہیے ہوتا تو کیا جملہ ہوتا اہن نمتَزَوِجَاتُم کوئن سمجھ آیا آپ کو جی 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 اور اگر چاہیے تفصیل تو پھر آپ مبتدہ خبر کو آگے پیشہ کر دیں تو اگلا سمجھ جائے گا کہ بھئی یہ بندہ صرف نام لا نہیں بلکہ تفصیل بھی چاہ رہا ہے ساتھ جی اِنَّا خُنَّا فِغَارُن وہ سب چھوٹی ہیں وہ پرائیمری سکول میں ہے کچھ ان میں سے اور ان میں سے کچھ میڈل سکول میں ہے بلکہ تو کیا تمہارے بھائی ہیں شامن لا لائس لی اخوة نہیں میرے بھائی نہیں ہیں بے شک میری تین بہنیں ہیں یہ سسٹر یہ بے شک نہ کیا کریں ٹھیک ہے یہ بے شک یہ بسے کے لئے ایک لہجہ ہے یعنی سننے والا سمجھ رہا ہے کہ آپ تاقیدی بات کر رہے ہیں ہمیں بے شک کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری تین بہنیں ہی ہیں ایسے کہہ سکتے ہیں میری تین بہنیں ہی ہیں میری تین بہنیں ہیں بات ختم یہ اصل میں یہ بسیکلی یہ ایک انداز ہے سمجھنے والے کے لئے کافی ہر چیز کا ترجمہ نہیں ہوتا جی ٹھیک ہے اخواتن اخواتن کو بھی یہ صحیح سے اس کا میننگ نہیں کرتی ہیں کوئی بھائی نہیں نہیں ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے یہ کوئی نہیں لگاتی ہیں اوکی سسٹر آپ نے نوٹ کیا کیا کہہ رہی ہے استاذہ جی میرا کوئی بھائی نہیں میں نے پھر چھوڑ ہی دیا کہنا لیکن دیکھیں میس نے پکڑ لیا کہ یہ لازمی ترجمہ کریں کوئی والا نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے میری تین بہنیں ہیں بلال آ مسلمات ہننا کیا وہ مسلمان ہے ہشام نام ہننا مسلمات ماتن والحمدللہ ہاں وہ سلمان ہے والحمدللہ اچھا اب اگر یہاں جملہ ہوتا ہننا مسلمات تو کیا جواب دیتے صرف نام ویری گوڈ صرف نام یہ اب فرق ہے آگے پیچھے کرنے کا کہ اب اس نے چونکہ آگے پیچھے کر دیا تو پھر اس نے جواب بھی تفصیل تھی دیا ہننا مسلمات اس پر سٹریس ڈال دیا اچھا یہ عجیب ایک عمر ہے لیکن میں نے آپ کو پڑھایا کہ حمدد الوصل پر زبر نہیں آتی یہاں پر زبر موجود ہے اس کا مطلب یہ ان سلاسی میں سے نہیں ہے جو ہم نے پڑھے ہیں تو یہ اس کے علاوہ جو آگے ہم نے پڑھنے ہیں یہ ان میں سے ہے اوکے ذرا پہلے تین سوالوں کا جواب دیں چپٹر میں سے ہشام کہاں سے ہے ہوا من الویلیات المتحدتی ہاں پہ متحدتی وہ امریکہ سے ہے وہ کس شہر سے ہے جی وہ کہاں سے تھا وہ کہاں سے تھا نیو یارک ہوا من نیو یارک جوڈ من ائی مدینہ تن ہوا اس کا اعراب بتائیے کیا ہے ترکیب ائی تو مضاف ہے مدینہ تھی مضاف علے اوکے اور یہ مضاف مضاف علے یہ من کے ساتھ مل کر کہ یہ خبر مقدم ہو گیا جوڈ ہوا مفتدہ مؤخر آگے چلیں اس کی کتنی بہنیں ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ اصل میں ہے امر اور یہ بنا ہے تادا او سے تادا او تادا آ تادا او ٹھیک ہے تادا اینا سوری تادا آنی تادا آنی تادا آنا اوکے اچھا اب اس میں امر بنانا ہے آپ نے جیسے میں نے آپ کو پڑھایا جا کہ پڑھا جائے تو تیار ہے نہ پڑھا جائے تو پھر ہم دلائیں گے اب اس کا ہم علامت مضاف علے ڈروپ کرتے ہیں کر دیا مجزوم کر دیا پڑھا جا رہا ہے نا جی پڑھا جا رہا ہے اس کا مطلب آپ حمزت الوصل نہیں لانا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی جگہ ایسا مقام ایسی بھی فیل ہیں جن میں علامت مضارعہ ہٹانے کے بعد امر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے بھی ہم اٹھا دیتے ہیں نون بھی گرا دیتے ہیں یہاں سے بھی اٹھا دیا ٹھیک ہے یہ اصل میں تادا او نہ تھا میں نے ڈریکٹی لکھ دیا سو یہاں سے بھی ہٹا دیا اس کو نون گرایا دعی دعا دعنا سو یہ امر بن گیا اس کا مطلب ہوتا ہے ٹوپوٹ رکھنا میں آپ کو کہتا ہوں دعی کتاب دعی کتابہ کا دعی کتابہ کی علی المکتبی میز پر اپنی کتاب رکھ دو سو دع ٹوپوٹ اس کا فائل کیا ہوا سسٹر دعا کا فائل ہوا ہوا نہیں وہ انتا 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 اوکی یہ علامت منصوب کیوں میں غور کریں علامت حاضی علامت یہ وہ ہوا نا مفعول مفعول مرکب اشاری ہے نا تو حاضی ہی منصوب ہوا تو علامت بھی منصوب ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ فائل امر ہوا یہ مفعول بن گیا اب یہ امام الجمل الصحیحہ تھی الجمل الصحیحہ تھی کون سا مرکب ہے مرکب توصیفی مرکب توصیفی مجرور کیوں ہیں مجرور امامہ کی جیسے امامہ وہ ضرف ہے تو یہ مضافلے ہوا ٹھیک ہے یہ مجرور ہو گیا گوٹ اور یہ امامہ منصوب ہے یہ بیسیکلی کیا ہے ضرف اور یہ بھی مفعول بن کر آتے ہیں جملہ فائلیا میں تو یہ دوسرا مفعول ہو گیا اب یہ حاضر علامہ تھا یہ نصب کیوں ہیں یہ واو کی وجہ سے عطاف ہو رہا ہوگا شاید جی تو اس کے مضاف کتنے مفعول ہو گا ایک دو تین چار مفعول ہو گا جملے کے اچھا ایک اس کے آگے والا بھی وہ بھی مفعول ہے اب اس پر نیچے دیکھیں کیا ہے اب دیکھیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھ چکے ہیں اچھا یہ اللہ تی لیست صحیحة اب یہ اللہ تی لیست صحیحة صفت ہے کس کی یہ الجملی الجمل کی اور یہ اللہ تی باہد مونس کیوں آیا ہے کہ جم وہ غیر آقل ہے جملہ تن کی جمع ہے جملن اب اللہ تی یہاں پر مبتدہ ہے سوری نو 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 مبتدہ اللہ تی یہاں پر ہے اس میں موصول اور لیست صحیحة صفت ہے صلح ہے اس کا ٹھیک ہے اور لیست صحیحة کا اعراب کیا ہے کہ اس میں ہیا اس کا اسم ہے جو اللہ تی کو ریفر کر رہا ہے اور صحیحة منصوب لیست لیست کی خبر ہے ہاں جی بتائیں کیسا لگا آپ نے یہ جملہ بہت سوچنے بہت سوچنے والا ہے سر لیکھیں اس جملے میں ساری سٹیڈی آپ کی آگئی ہے عمر بھی آگیا مفعول بھی آگئے موصول بھی آگیا سست بھی آگیا لیست بھی حل کر لیا ہم نے سو یہ بات یاد رہے کہ مجھے پتا ہے میں تو اس کو بڑی آسانی سے کر رہا ہوں نا مجھے اندازہ ہے آپ کے لیے اس طرح کوئی نہیں ہوگا یہ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں سال بعد یہ آپ دیکھتے ہی کر دیں گے آپ کو یہ سوچ نہیں اب میں میرے سامنے یہ جملہ اگر آتا ہے تو مجھے زیادہ سوچ نہیں سیکنڈ میں مکمل ہو جائے گئی ٹھیک ہے لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے سابظہر ہے کہ آپ کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے جی سر ثابت قدم رہیں انشاءاللہ یہ ایک سال کے بعد آپ قرآن مجید کے آیات اسی طرح سے کریں گے جیسے اب یہ میں نے جملہ آپ کے سامنے کیا انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریں توجہ سے پڑیں اور دلچسپی اپنی برقرار رکھیں کوئی چیز مشکل لگ رہی اس کو چھوڑ دیں آگے چلیں وہ بعد میں دوبارہ آ جائے گی اینی جانے والی اب دیکھیں یہ جتنی چیزیں ہم پڑھیں دوبارہ آ رہی ہیں ہمارے سامنے مدینہ عربی کا یہی بینفٹ ہے کہ ہمیں ریپیٹ کرواتا رہ گیا آخری چھے جملے کر دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحیح اور غلط کے علامات لگائیں تو بتائیں جو جملہ صحیح ہے اس کو صحیح اور غلط تو غلط بتائیے گا یہ ہشامون من واشنٹن ہشام واشنٹن سے ہے یہ غلط ہے وہ یو ایس سے تھا یو ایس سے تھا نیو یارک سے نیو یارک سے نیو یارک سے اس کی بہن مسلمان ہے جو یہ صحیح ہے ٹھیک ہے ناتوہو لسنا بی متوزی جاتن متضوی جاتن متضوی جاتن اس کی بیٹیاں شادی شدہ ہیں نہیں ہے لسنا لسنا چاہی جی اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں یہ سنٹنس ٹھیک ہے سب اور اس کی بیٹے سٹوڈنس ہیں یہ غلط ہے کیونکہ اس کی بیٹے کیا تھے تو تاجر تھے اور کچھ انجینئر تھے اوکے اس کی ماں مسلمان نہیں ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کی ابو مسلم ہے یہ غلط اس کی ابو مسلمان نہیں تھے اوکے گوڈ یہ ماشاءاللہ کتنے سٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے نائنٹی ٹو سٹوڈنٹس ہیں یہ نائنٹی ٹو سٹوڈنٹس کے مجھے نائنٹی ٹو کومنٹس آنے چاہیے آپ یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے نام کے ساتھ اس لیکچر کی کومنٹ میں قرآن مجید سے تین تین آیات لائسہ کی آپ نے نکال کر لکھنی ہیں تین تین آیات لائسہ کی اگر یہ نائنٹی ٹو کومنٹس نہیں آئے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے اپنے استاد کی بات کی قدر نہیں کی میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے میری بات کو کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیا آپ سب نے کومنٹ کر کے مجھے ڈان کا میسج کرنی ہے یہ نائنٹی ٹری سٹوڈنٹس نے تین تین آیات لائسہ کی کاپی کر کے کومنٹس میں لکھنی ہے میں دیکھتا ہوں گا آپ میں سے تیرانوے میں سے کتنی باعدب اور استاد کی بات ماننے والی ہیں یہ آج پتہ چل جائے گا اوکی میس نیکس ٹوڈنٹ اور اگر کسی کو کومنٹ نہ کرنا آتا ہو تو اپنے گھر میں کسی فیملی ممبر سے پوچھے کیسے کرتے ہیں ضرور ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ گھروں میں بڑے بڑے فنکار پڑے ہوئے ہیں جی سبیحہ جی اوکی یہ کہہ رہے ہیں تعمل ما یلی یعنی بسکلی ہے کہ غور کرنا ہے جو نیچے آرہا ہے سیکھنا ہے ہم نے کچھ تو یہ بھی عمر کا سیکھا ہے تو یہ سلاسی سے اوپر کے ابواب سے یہ بات میں کریں گے اوکی سو جملہ پڑھیں اور آگے پڑھیں کیا لکھا ہے حامدن طولیب حامدن لائسہ بی طولیبن جی ترجمہ دونوں کا حامد ایک طالب علم ہے حامد طالب علم نہیں ہے اوکی سو ہوا کیا یہاں پر یہ جو چینج آیا مجھے بتائیے حامدن لائسہ بی طالب ان کا اعراب کیا ہے حامدن مبتدہ ہے سر اور لائسہ بی طالب اوکی یہ پورا خبر بن گیا اور اس خبر کے اندر کی کیا ترقیب ہے ہوا اسم لائسہ ہے بی طالب ان خبر لائسہ ویری گوڈ ایکسیلنٹ سو یہ ساری ترتیب نیچے چلے گی اچھا اب جہاں پر دیکھیں اسم مبتدہ ہے ضمیر کے علاوہ تو ہم نے کیا کیا ہے گردان کو فالو کروایا یہ دیکھیں نا اور جہاں پر ہمارے پاس آگے آئیں گی زمیریں تو پھر گردان کو فالو کریں گے گردان کو صرف فالو کریں گے لیکن یہاں پہ اگر یہ طلاب یہاں پر ہوتا تو کیا ہوتا مجھے یہ بتائیے اگر ہم اس کے شروع میں لائسہ لگائیں تو پھر ایک کا جملہ بنے گا جی شروع میں لائسہ لگائے تو یہ سنگلر ہو جائیں گا نا ہاں جی اور اگر ہم اس کو اسم لائسہ کو مبتدہ بنائیں گے پھر وہ اس کو فالو کرے گا لائسو ہوتے ہوئے اوکے اب آپ کریں یہ کہ یہ جملہ پڑھیں ترجمہ کریں اگلا جملہ پڑھیں ترجمہ کریں اور کنٹنیو کریں آخر تک سیگارن سیسٹر سیگارن سیسٹر سیگارن سیگارن تالیب علم چھوٹے ہیں سیگارن سیگارن کنٹنیو کرتی جائے اور تھوڑی سی سپیڈ بھی بڑھا لے اوکے تالیب علم چھوٹے نہیں ہیں آمینہ ایک ڈاکٹر ہے آمینہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے الفتیاتو متزوی جاتن فتیاتو فتاتن کی جمع لڑکیاں نوجوان لڑکیاں لڑکیاں شادی شدہ ہیں صحیح صحیح ہے الفتیاتو لائسا بھی متزوی جاتن سیستر لسنا لسنا الفتیاتو لسنا بھی متزوی جاتن لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں انتہ کبیرن انتہ کبیرن تم بڑے ہو جی جی اوکے انتہ لستہ بھی کبیرن نہیں انتہ کو چھوڑ دیں یہ صرف انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لگ سکتا ہے اس کو ہم اگر مبتداب بنائیں گے آپ اس کو چھوڑ کے پڑیئے لستہ بھی کبیرن تُم بڑے نہیں ہو انتہ جدودن تُم سب نئے ہو لستم بی جدودن تُم سب نئے نہیں ہو انتہ فخیرتن انتی sorry انتی فخیرتن تُم غریب ہو لستی بی فخیرتن تُم غریب نہیں ہو انتن مجتہیداتن تُم سب مہنتی ہو لستن مجتہیداتن sorry لستن بی مجتہیداتن تُم سب مہنتی نہیں ہو انا مدرس ہوں لستو بی مدرس لستن میں ایک تیچر نہیں ہوں ہم تُل لابن ہم سب تالیب علم ہیں لستنا بی تُل لابن ہم سب تالیب علم نہیں ہیں گوڈ ہم مجھے بتائیے لستی بی فقیرتن میں اسم علیسہ کیا ہے اور خبر علیسہ کیا ہے انتی انتی بی فقیرتن جو ہے خبر علیسہ اوکے میس نیکس ٹورین تینک یو سسٹر جویریا آپ آئیے جویریا جویریا جی جی تو یہ لکھا اب دیکھئی یہ ادخل آگیا اس کا مطلب یہ بھی سلاسی ابواہ میں سے نہیں ہے یہ امرک ہے اور یہ بھی سلاسی جو ہم نے پڑے ہیں مجرد ان میں سے نہیں ہے اس کا مطلب یہ کچھ اور میں سے ہے جو ہم آگے پڑیں گے اوکے ان جملوں میں آپ نے لائسہ لگانا ہے اور لگائیے ہشام بیمار ہے ہشامن لئیسا بی مریدن اوکے ہشامن لئیسا بی مریدن بھی ٹھیک ہے لئیسا ہشامن مریدن بھی ٹھیک ہے لئیسا ہشامن بھی مریدن بھی ٹھیک ہے اوکے آگے میرے ابو سو رہے ہے لیسا ابی نائمن سر صعب مطلب مشکل سبق مشکل ہے لیسا درس صعب سبق مشکل نہیں ہے المسجد قریب مسجد نزدیک ہے لیسا المسجد قریبا مسجد نزدیک نہیں ہے الطفل جوعان بچہ بھوکا ہے جی لیسا طفل جوعان ویری گوڈ اور اگر باہر فجر ہوگا تو پھر بھی بی جوعان سو ہم یہاں پہ باہر فجر بھی لگا سکتے تھے ٹھیک ہے لیسا البابو بی مغلقن صحیح ہے اوکے اقرأ الوثالین ثم ادخل لیسا علی الجمل الاتیاتی اوکے یہ اقرأ دیکھیں عمر کا سیغہ بنانا ہے آپ نے اور فعل ہے تقرأو عمر بنائی ہے کیسے بنے گا جی جی آپ نے عمر بارا لیکچر لیا تھا جی کیا کرتے ہیں سٹپ کیا ہے جو تاہے وہ پہلے جو پہلے کی تاہے وہ نکال دیتے ہیں نکال دی نیکس سٹپ کیا کرتے ہیں اگر وہ پڑا جا رہا ہے تو اسے پڑھتے ہیں نہیں نہیں ایک سٹپ آل لینا ہے فعل کو مجزوم کرتے ہیں جی مجزوم وہ کیسے ہوتا ہے جیسے مطلب جذم لگائیں گے حمزہ پر آپ کے ساتھ آپ کے سسٹر بیٹھیں ہیں جی انہوں نے بتایا کہ آخری عرکت کو حاکن کرتے ہیں ایسے ہی ہے نا جی ویری گوڈ دیکھیں میرے کان کتنے تیز ہیں کوئی بات نہیں میرا ایک ٹیسٹ ہوا تھا کراچی میں میں ایک جوب کے لیے گیا تو ہمارے کانوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہماری جوب میں یہ کمپلسری ہمارے میڈیکل ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر سال ہی تقریبا ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہوتا ہے تو وہ جو کراچی والا ڈاکٹر تھا یہ آج سے بارہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے پندرہ سے بھی زیادہ کی 2004 2003 کی بات ہے تمہارے کان بڑے خطرناک ہیں ہم تو کانہ پوسی بھی سن لیتے ہو تو مجھے اتنی آپ کے آواز آ گئی کہ کسی نے آپ کو لکمہ دیا چلیں کوئی بات نہیں اچھا ہے انہوں نے دیا یہ تو کوئی بات نہیں انہوں نہیں دینا تھا میں نے دینا تھا تو کیا کرتے ہیں فیل کو مجزون کرتے ہیں آخری کو ساکن کرتے ہیں اب کیا کریں گے اب اگر پڑا جا رہا ہے تو اسے ڈائریکٹ پڑھیں گے یا پھر علیف لگائیں گے پہلے علیف لگ گیا اب علیف پہ حرکت کونسی آئے گی زیر کسرا کیوں زبر کیوں نہیں لگائی آپ نے ابھی بھی بتا رہی ہیں پیچھے اٹھ جائیے پھر وہی بتا دیں نا آپ آجائیں مائک پہ جی جی آپ آجائیں مائک پہ بہنہ جی آجائیے آجائیں آجائیں جو میریہ بہن کو بلائیے آئیشہ جی سر جی آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں کیا ہوگا اگر وہ فاعلہ کے وزن پہ ہے تو کسرا لگیں گا اور فاولہ کے وزن پہ ہے تو دمہ لگیں گا ٹھیک ہے سمپل سا قائدہ ہے کہ اگر آئین کلمہ پر زبر ہو تو زیر آئے گی باقی اس کو اگر زیر ہوگی تو زیر رہے گی پیش ہوگی تو پیش رہے گی اوکے تو یہ اکرائل مثال یہ ہم یہ اس کے نیچے زیر کیوں دی گئی ہے آہ کم اس المثال ہے ان سے جڑانے کے لیے ویری گوڈ یہ ملانے کے لیے دی گئی ہے ٹھیک ہے چلیں ہوا تاجرن ہوا لئیسہ بھی تاجرن ہوا من اليابان ہوا لئیسہ من اليابان اوکے اب آپ نے سسر کو بلائیے اوکے جی سر جی اب آپ پڑھیں دیکھیں انہوں نے کیا گیا ہوا تاجرن وہ تاجر ہے ہوا لئیسہ بھی تاجرن سو آپ نے ان کے بیچ میں وہ لئیسہ لے کر آنا ہے مبتدار سے مطابقت رکھتا ہوا ٹھیک ہے اب بسم اللہ کریں یہاں سے السیارہ سے سر یہاں پر زمین لگانی آگے نہیں 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 ان کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ اس جملے میں آپ نے لئیسہ کا استعمال کرنا ہے لیکن السیارہ کو مبتدار ہی رکھنا ہے جی السیارہ تو لئیسہ بھی جمیلتن بھی جمیلتن ہوتا ہے ویسے تو لیکن لئیسہ نہیں لئیسہت آئے گا کیونکہ سیارہ موننس ہے جی جی آپ جملہ پڑھیں دوبارہ سے السیارہ تو جمیلتن السیارہ تو لئیسہت بھی جمیلتن جی تو السیارہ تو لئیسہت بھی جمیلتن ترجمہ مطلب گاڑی خوبصورت ہے گاڑی خوبصورت نہیں ہے اگلے جملہ انا گنیون انا لستو بی غنیین ویری گوڈ ترجمہ کیا ہوگا ساتھ ترجمہ بتائیں اور کنٹینیو رکھیں بس اینڈ تک میں امیر ہوں اور میں امیر نہیں ہوں انتا فقیر آپ گریب ہیں انتا انتا لستا بی فقیر بی فقیر آپ گریب نہیں ہیں وہ ایراک سے ہے ہیہ ہیہ لست نہیں واحد مونس ہے نا تو واحد مونس کے لئے کیا ہوتا ہے لائیسٹ لائیسٹ جی واحد مونس ہے جی سر لیکن یہ یہاں پر مینر اراکی ہی آئیں گا ہاں جی لائیسٹ مینر اراکی جی اس پر بانی آئے گا جی نحنو اذکیاؤ نحنو لسنا اذکیاؤ ای اذکیاؤ نہیں غلطی کر رہی ہے نا نحنو لسنا بی اذکیاؤ جی بی اذکیاؤ لائیسٹ چاہے انت زاکیتن انت زاکیتن انت لست بزاکیتن بزاکیتن انتم كبارن انتم لستم بكبارن جب آستсон انت لستن انتن نال طالبا جدد انت لستن انت نال لستن انتن نال لستن لستن نا طالباتن جدو دن سر یہاں پر جدو دن سے سٹارٹنگ میں بار نہیں لگ سکتا نہیں موصوف پہ لگے گا نا صف پہ دھوڑی لگے گا طالباتن موصوف ہے نا جی اوکے ٹھیک ہے نیکسٹ اوکے میس نیکسٹورنٹ جی سیسٹر جیویریہ مائک میوٹ کیجئے پلیز کل سوم محسن آئیے اسلام علیکم میم علیکم السلام اوکے لائسہ استعمال کرنا مہندیس ابو کا آپ نے جواب دینا ہے ہوا لائسہ بھی مہندیس اس طرح سے مہندیس ابو کا ہوا لائسہ ہوا لائسہ کیا ہوا آواز کا اشو ہے سر اوکے کسی اور کو بلائیے جہاں آ رہا آپ آئیے چلے میں کروا دیتا ہوں اوکے مہندیس ان ابو کا کیا آپ کے والد انجینئر ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم جواب دیں گے لا ہوا لائسہ بھی مہندیس ان وہ انجینئر نہیں ہے مدرست ان اموں کا کیا آپ کی والدہ ٹیچر ہے لا ہیا لائسہ بھی مدرست ان اطلاب اخواتو کا کیا آپ کے بھائی کیا آپ کے بھائی سٹوڈنٹ ہیں لا ہم لائسو بطلاب وہ سٹوڈنٹ نہیں ہیں ام ممرداتن اخواتو کا کیا تمہاری بہنیں نرسز ہیں لا ہننا لسنا بھی ممرداتن وہ ممردات نہیں ہیں ام مدرست انتا کیا آپ استاد ہیں لا انا لستو بھی مدرست میں استاد نہیں ہوں اجدد انتن کیا تم سب نئے ہو لا نحنو لسنا بھی جددن ہم نئے نہیں ہیں اجدیدتن سیارتو کا لا یہاں پہ اب ہو سکتا ہے سیارتی لائسہ بھی جدیدتن یا پھر یہ ہو سکتا ہے ہیا لائسہ بھی جدیدتن یہی ٹھیک ہے ہیا کیونکہ نارملی زمائر ہی پیچھے بھیجے جاتے ہیں اکرہ المثالہ یعنی مثال پڑھے پھر اس پہ انہ لگائیں اس پہ انہ لگانا ہے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اسم انہ جو ہے اگر شبو جملہ خبر مقدم ہو مقدم مؤخر ہو تو انہ کا اثر اسی پہ جائے گا یا ہم پر انہ لگائیں گے تو انہ لی ثلاث اخوات انہ لی ثلاث اخوات یہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح ہے تو اسی طرح اس میں انہوں نے یہ بسکلی آپ کو پہچان کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صحیح پہچان رہے ہیں یا نہیں انہ فی الفصلی خمسة طلاب جدد انہ لنا مدرسا ججیدن ٹھیک ہے انہ فی جائبی مئت ریالن انہ فی جائبی مئت ریالن کیونکہ یہ شبو جملہ خبر مقدم ہے انہ کا اثر ڈائریکٹ مبتدام مؤخر پر انہ فی الہندی انہاراں کثیرتن ہند میں بہت سی نہریں ہیں انہ لکہ برقیتن فی مکتب البریدی مکتب البرید کہتا ہے پوسٹ آفیس آپ کے لئے تار ہے پوسٹ آفیس میں انہ لی الف دولار فی المصرفی میرے پاس یعنی میرے لیے ایک ہزار ڈالر ہیں بینک میں یا میرے پاس ہیں اوکے تو یہ آج کا چپٹر تھا بیسکلی لائیسہ کی پریکٹس تھی آپ کی امید ہے لائیسہ آج آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیرت آفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ